اس ویڈیو کو آپ ایک ویڈ سکپ کر کے بھی پلے کر سکتے ہیں نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ہم پھر سے واپس آج پیٹنا ہے ویڈیو کے ساتھ تو ڈائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے بھی سبسکرائب کر لیجئے اور اس کوئی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اس ویڈیو کو لائک کریے اور کومنٹ کریے اور اپنے فرن کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے ایک انٹرنیشنل فنڈ بنا ہے ایسے ممالک کے لیے جو ویکسین افورڈ نہیں کرتے ان کو خیرات کے اندر ڈونیشن کے اندر خرید کے دی جائے ڈونیشن کا جو ہوتا ہے ترجمہ وہ خیرات ہی بنتا ہے خیرات میں خرید کے دی جائے اور اب جو انٹرنیشنل خیرات آنی تھی تو انٹرنیشنل خیرات والوں نے کہا کہ بھی جان ہم یورپ کی یا چائنہ کی چائنہ کا تو ویسی بیس انہوں نے بائیکٹ کیا ہوا ہے تو ہم چائنہ کی تو ہم لگا کے نہیں آپ کو لے کے نہیں دیں گے تو ویس سے ہم لاتے ہوئے جہاز چارٹر کریں اتنا خرچہ کریں تو اس کی بجائے آپ کے ہمسائے انڈیا میں بن رہی ہے انڈر لیسنس شروع کی میرے خرچہ ہیں انڈیا میں بھی دو بن رہی ہیں ٹھیک ہے ہم بنانے شروع کی ہے تو آپ کو ہم وہاں سے اٹھوا دیتے ہیں تو اب ظاہر بیگر کانٹ بھی چوزر جب آپ نے ڈونیشن لینی ہے تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اب دیکھیں جو افغانی ہیں ہمارے ان کو جو گندم ملا کرتی تھی خیرات کے اندر اکوائم تدہ کے اندر سے وہ امریکہ سے آتی تھی ٹھیک ہے اور جبکہ ہمسائے پاکستان کے اندر جو گندم تھی وہ ہمیں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی تھی یہ ان تینوں کی بات ہے جب چوروں اور کرپتوں کی قومت تھی اب تو سادق اور رمین اب تو اپنی ضرورت کی گندم بھی نہیں ہم بھگا پاتے کیونکہ جالی بیج بیجنے والے ہماری پارٹی کے اندر ہوتے ہیں دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے ویکسین لگانے سے اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جی وہ شاید سائنو فارم سے مطمئن نہیں ہیں اور وہ ایسٹرا زینکا اور جو فائزر ہے ان کا انتظار کر رہے ہیں یہ درست ہے دوسرا یہ ہے کہ سارے ویسٹ نے جو تھا چائنہ کے خلاف اتحاد کر لیا اور اتحاد کر کے انہوں نے کہا کہ چائنہ کی ویکسین نہیں لینی ہے ہم نے کیونکہ انہوں نے کرونا بنایا تھا یہ خود ہی اپنا مال بیچنے آ گئے ہیں لہذا ہم اپنی ویکسین بناتے ہیں تو کوئی ساتھ قسم کی ویکسین اس وقت ہمیں بتایا گیا بی بی سی کے اس سے کاپی کر کے کہ وہ موجود ہیں بلکہ ہو سکتا اس سے بھی زیادہ وہ چائنہ کی بھی دو ہیں اب اس ویکسین کے بارے میں ایک ایشو ہے کہ تو چائنہ کی جو جس میں سے ایک میں وہ بلڈ کلوٹنگ بھی ہو رہی ہے ہاں تو چائنہ کی بھی دو ہیں تو چائنہ بادر نے ہمیں کوئی وہاں ساری پہلے ساتھ لاکھ تھی پہلے تو سات لاکھ تھی نا پھر وہ سات لاکھ سے بڑھ کے بارہ لاکھ ہوئی پھر جب وہ سٹاف ڈال لیا تو کوئی ساتھ لاکھ ہو گئی پھر کوئی اور بھی پارٹیاں ڈال لی تو یوں کر کے کوئی سوا کروڑ کے قریب لوگوں کو ویکسین لگانے کے وہ انتظامات کرے گا ہمارے لیے ان سے وعدہ کیا ہے کہ حکومت نے ایک تو آپ نے بھی جو کہا کہ حکومت نے ابھی تک کوئی آرڈر پلیس نہیں کیا ہے ٹو پرچیس اور جتنی بھی ویکسین بنانے والے ممالک ہیں وہاں پہ آلڈی آرڈرز ہو چکے ہیں اور اگر پاکستان کی بائی کرنے کی باری بھی آئے گی تو اس کو کم از کم ایک سار رکھتا ہے یہ ہفتوں میں ہینو والی بات نہیں ہے دوسری چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان is under the shame countries within the region not to the global کہ ہمارے ہاں جو ویکسینیشن کا پروسس ہے اتنا سلو اور سست روی کا شکار ہے اس وقت ہمارے ریجن کے اندر جو ٹوپے ہیں that is the شریلنکا پھر بانگلہ دیش ہے انڈیا ہے نیپال ہے اور ہم ہزاروں میں اگر آپ مطلب گراف آپ اگر شیئر کریں گے تو میں سمجھنا ہوں کہ اس کے ساتھ ہوگا it is very unfortunate کہ اس کے ساتھ ہو تیسری چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے کہ پاکستان کو تو ابھی تک اپنی capacity جو ویکسین کی بنانے کی خاطرتی سوچ لینا چاہیے تھا کہ we have to produce the vaccine پاکستان کے لیے میں ایک آپ سے شیئر کروں گا کہ ابھی بھی آنے کی خاطر بدقسمت ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ third wave یا second wave میرا یہ معنی ہے کہ we have not come out of even the first wave جب first wave آتی ہے جب تک آپ zero کو پاکستان انفورچنیٹی is a country کہ جہاں پہ غالباً جتنا مطلب میں دیکھ چکا ہوں یا چیزوں کو جتنا میں سمجھتا ہوں یا دیکھتا ہوں اس کے اندر کوئی ایسا دن ہمارے ساتھ نہیں آیا کہ جس کو ہم نے zero کو touch کیا yes officially کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا بھر میں نہیں آئی ہے نا ڈاکٹر صاحب مگر جو اس طرح نہیں دنیا میں آئی ہے ایسی بات نہیں ہے دنیا کے اندر آئے ہیں مطلب آپ کے سامنے چائنہ ہے you see the australia you see the new ziland you see the i suppose korea is when you are right ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ایسی چیز آتی ہے then you say it کہ جناب zero آ کے پھر ہم اوپر اٹھے but having said not going in that debate کے second ہے یا third ہے ایک حکومت کی جو میں سمجھتا ہوں بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مطلب اس کے ساتھ جو mileage لینا چاہتے ہیں کہ ہمارے decenance تو guys یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو پاکستانی میڈیا یہاں پر بات کر رہا تھا انڈین ویکسین کے بارے میں آپ کو بتا دے دوستو پاکستان میں سب سے پہلے آئی تھی چائنیز ویکسین چائنیز ویکسین کے پاکستان میں آئے تھے پانچ لاکھ ڈوجز جس میں سے جیادہ تر ویسٹ ہو گئی کیونکہ پاکستان کے جو ہیلتھ ورکرز ہیں جو فرنٹ لائن وارئر ہیں اور جو بھی لوگ ویکسین لگوانا چاہتے ہیں they are not showing interest مطلب چائنیز ویکسین کو لے کر وہ اپنا انٹریسٹ نہیں دکھا رہے ہیں اور انڈاریکٹلی وہ چائنیز ویکسین سے ڈر رہے ہیں ایسا پاکستانی میڈیا بھی بول رہا ہے اور پاکستان کے لوگ بھی بول رہے ہیں پاکستان کے لوگ یہاں تک کی ایسی بات کر رہے ہیں جیسے کی مان لو چائنیز ویکسین چائنیز کے پروڈکٹ کی طرح ہے مطلب چلا تو چاند تک نہیں تو سام تک اس طریقے کی بات پاکستان میں ہو رہی ہے پاکستان میں یہ خوب مطلب ہونا بھی چاہیے کیونکہ چائنیز ویکسین یا چائنیز کو لے کر ساری دنیا میں ایسا ہی کچھ مطلب ان کا جو برانڈ بنا ہوا ہے تو اس کو لے کر ان کے اندر ڈر بھی ہونا چاہیے پاکستان ٹوٹلی مطلب ایک دوی لگزوں میں بات کر رہے ہیں کہ انہیں انڈین ویکسین چاہیے اور انڈین ویکسین سائد انہیں بہت جلد مل بھی جائے گی آپ کو پتا ہوگا گاوی کے تھو پاکستان میں ساڑھے چار کرو ویکسین جانے والی ہے پاکستان چاہتا تو پہلے ہی انڈیا سے ویکسین لے لیتا لیکن پاکستان میں بیٹھا ہے ایک ایٹیٹیوٹ والا پرائیم منسٹر جس کا ایٹیٹیوٹ اتنا جادہ ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمستہ ہے ہینڈسوم ہینڈسوم بول کر اسے سب نے ٹوم کروز بنا کر پرائیم منسٹر بنا دیا ہے اس کا ایٹیٹیوٹ اس کو کھا گیا ہے بھارت نے بانگلہ دیس کو پانچ لاکھ کے ویکسین ڈوجس سٹارٹنگ میں فری میں دیئے نیپال کو دیئے افغانستان کو دیئے سری لنکا کو دیئے مالدیب کو دیئے سیسیلز کو دیئے میانمار کو دیئے جتنے بھی بھارت کے پڑوسی دیئے سے سب کو دیئے پاکستان کو چھوڑ کر آپ کو پتہ ہے بھارت پاکستان کے رسطے کیسے ہیں اگر پاکستان کا پرائیم منسٹر ایک بھی بھار بولتا تو دیفنیٹلی یہاں سے بیکسین جاتی فری میں لیکن وہ لوگ تو ایسا شو کر رہے تھے جیسے یہاں پہ کیا کرونا کیا شروعنا ان کا پی ایس ایل ٹک پوشٹ پون ہو گیا لیکن انہوں نے اس طریقے کی حرکت ہے کہ وہ بیکسین چاہتے ہی نہیں اب انڈائریکٹلی وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ بھارت سے آئے ویکسین وہاں کے ڈاکٹرز چاہتے ہیں بھارت سے آئے ویکسین آپ کو بتا دیں کہ ابھی بھی خراب رستے ہونے کے باوجود بھی بھارت سے اسینسیل میڈیسن اور یہ سب چیزیں پاکستان کو جاتی ہیں پاکستان لے رہا ہے بھارت سے جو ماں کی اند دوائیاں ہوتی ہیں وہ پاکستان میں جا رہی ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں جروع شیئر کریے دھلو بات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے جائے دی سبسکرائب کریے